اللہ کا قرآن کہتا رَبَّنَ اَقْرِبِي مَلِوَا عِدَيَّا وَإِن مُقْبِنِينَ يَوْمَ يَقْرُونَ غِسَابًا کیسے اللہ نے چاہدی دعا سکھ لائے اولاق کہتی ہے میرا ماں باپ پہ حق ہے ماں باپ کہتے ہیں میرا اولاق پہ حق ہے رشتہ دار کہتے ہیں ہمارا رشتہ داروں پہ حق ہے بی بی کہتی میرا شوہر پہ حق ہے شوہر پہ حق ہے سب بی بی پہ حق ہے بردگارِ عالم ترندے کہتے ہیں ہمارا کی حق ہے حدہ فرماتے ہو لوگو جس نے خلمہ پڑا لا الہ الا اللہ رمض الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن سارے بھائی ہیں ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کھانک ہے فرمایا لوگو یہ حق کیسے عطا ہوگا بشاور والے گراچی میرے والوں کا کیسے عطا کریں گے لاہور والے ملکان والوں کا کیسے عطا کریں گے عطا بات والے گھدرا والے میں رہنے والے مسلمانوں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے پڑوسیوں کا اپنے تائجہ چاہے گا اپنے اپنے صدقان بانوں کا اپنے قدرحال اپنے ننحال گھر پکر سے عطا کریں گے کون ترائے رضا کے رابنگنی جائے گا کون سارا دین کھپے گا جابیوں کا عطا کرتے آئے گا بردگارِ عالم نے اپنے پیارے حدیب جناتے ہو مردگر رسول اللہ جب تکاہو کالا ہی سر کے سر کے سر پر با دیا پڑھنایا میرے بندوں میری نمان پڑھو سجا کرنے کے بعد جب تیاب میں جو اس کی پڑھنے کے بعد جب یہ دعا پڑھو گے ربان اولی والی باری دیو والی مکنینہ یو میں یو میں انسان ابھی تو سلام نہیں پھیرے گا بابا کا حق پیتا ہو جائے گا اب مجھے ایمان داری سے بتاؤ کتنا آسان ہمیں بتا دیا پانچ نمازیں کوئی پیسہ خرج نہیں ہوتا پانچ نمازوں میں کوئی چرم نہیں دیوی خرج نہیں ہوتی اور میں بندے یہ دعا پڑھ دیا ہے ساری مخموم کا حق ادا ہو جائے گا اور ساری مخموم کی حقی ادائیتی کا میرے بندے تجھے سواب مل جائے گا اللہ جللہ شانو ہے یو میں باب کی بولت جو ہے وہ انسان کو اصلاح پر خائی بے عزیزو عدد ان سے پوچھو جن کے باس ماں باپ کوئی آئی کیوں نے اپنے ہاتھوں سے منوہ بھمٹی کے لیے جوٹھار دیا بے عزیزو عدد ان لوگوں کو نہیں جن کے جرگنر ماں باپ موجود ہیں آج انسان آسمی کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا عدد کرے ماں باپ نے ترے لیے کیا کیا جا اپنی تون کمیٹی میں جا کے پوچھ لے ویرسکل کمیٹی میں جا کے پوچھ لے جو ٹرام بڑھ شاکی پیت ہے جو کے بھی فائد ہے اس کے اندر جا کے والد کسانے میں دیکھ لے تیرے پوچھا میں تیرا اپنا نام لکھا ہوا ہے ربے کعبت کی قسم کر تو پیتا ہوا ماں کی گوھر میں تیرا باپ مجھے تشمیر نہ چڑھتا کمیٹی میں جا کے تیرے نام کی جگہ اپنا نام نہ نگواتا اب ترے اپنی والدیت کے اندر تری والدیت کے اپنا نام نہ نگواتا ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیسن سے بڑا احسان یہ دیا کہ انہوں نے ہمارے سراغ کے جار میں بلگے پیتنا نام نگواتا جو اپنی والدیت کے اندر بلگے پیتنا نام نگواتا کائنات کے اندرہ میں حلال زیادہ بنا دیا ایک آج می رہتا ہے ماں باپ کو سخانے کا اکیہ کار عدر ملے گا جا مقصان ہوگا اور ماں باپ کی زمت کا پیسے عطا کیا جائے گا عبداللہ کی ممتاز رضی اللہ تعالیٰ سینے کعبہ میں بیٹھے ایک مدران ایک عورت کو اپنی گندے پر اٹھا کے لیا اے لگا ہو نبی کے چکر کے بیٹے یہ بری امہ جان ہے میں نے مدر کا اربار کرنا میں اسے سارا وزق اپنے گندے پر بٹھایا عبداللہ کا قواہ میں نے سر اپنے گندے پر کروایا ان قدیب کے پاس میں اپنے گندے پر اٹھا کے لے گیا عبداللہ کا قواہ میں نے سر اپنے گندے پر بٹھا کے لیا سفا مرضا کے ساتھ جسر میں نے سر اپنے گندے پر بٹھا کے کروایا سارے پاس آیا حض میں نے سر اپنے گندے پر بٹھا کے کروا دیا مطاب کیا میں نے اپنی ماں کا قدا کر دیا عبداللہ کی نباز جیلو کہا لانو کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے روکے کہنے لگے کیونکہ ماں کی حقی بات کرتا ہے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اللہ جنہا شانوں نے تجھے ماں کی پیٹ کے اندر اللہ نے تجھے جنہی اطا کر دی جب ماں کی پیٹ کے اندر کو ہار پیر مار میں لگا آنکھوں میں آنکھوں میں مہینہ جنگا تو نے ماں کے پیٹ میں اکتر کے پیر مارا جو تیری ماں کے پیٹ کے اسے گے لگا اور تیری ماں نے یوں کر کے اوہ گئے دیا برمایا ابھی پورا حج کرا نہا ابھی تنہیں کوہ کوہ کے سوا کے برابر بھی کام نہیں کیا ہے اللہ ہمارے حضوروں میں حضوری دلے مولا دشنور صاحب دین مری رحمت اللہ لے فرمانے لگے میں چیچا وٹھی کے جنہم بس سٹینٹیو پر کھڑا تھا ایک آدمی نے میرا تحمد کا برس کو پکڑ کے کہنے لگا اللہ اللہ نے مجھے کچھ بتا کے ترے سے پوچھنا چاہتا ہو آنکھ میں کہاں ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے اپنی ٹان پر سے اپنی پیڑنی پر سے تحمد کا پر لہٹا دیا کہہ لگا دیکھ کتنے زخم ہیں کتنے کینے پڑے ہیں اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا کہہ لگا دنیا کی یہ سزا ہے بہتا آخرتی کیا سزا ہوگی اللہ والے نے پوچھا جنہیں ایسا کونسا گنا کر دیا کہہ لگا میں وہ بغ بغ تو ہوں جس نے اپنی ماں کے موپر کھپڑ مار دیا تھا کشرا وزی نے کہا کی تھا میں شرا وزیاں پیٹا تھا میری ماں رشتار ہی گا تو میرا دروازہ بے انتظار کیا کر دیجئی کہ کب آئے گا میرا نور نظر کب آئے گا میرا نقنے نگر میرے عزیزو اپنی دنیا کا دستور ہے رات کو جن ایک منے گھر چلے جاؤ دیدی بھی اٹھے گی بچہ نہیں اٹھے گا اگر تمہارا بھائی دروازہ کھنے گا تو تمہاری ماں بسکت میں لیٹے لیٹے چھنڈی آئے پر دیکھے گی کتلا تو آگے گا ملال بھر بھر اما تو سبی کوئی نہیں وہ ماں کیسے سوے گی اس کے بھی در ہٹپڑا کے لیٹے پر تمہار بھائی دروازہو دیر حضی کو اپنے گھوں میں جن اٹھے گھر آیا کرو مہابا کی حمد کیا کرو مبن کام کرو کی قسم ہے اگر تو ماں باتی جن اٹھ گیا بنیاد جن اٹھ کانیاب ہو گیا اگر ماں بات کی زمد نہ کی اور ماں بات رسکر کے دنیا سوٹسر دیا وہ دنیا جن اٹھ کرنا ہوا گیا مالا تو شکون صاحب کی فرید رحمت اللہ نے فرمانے لگے بڑا تو گھر کا باقیہ کیا ہوا اور میری بیوی میرے سکتہ کسی میرے بچے میرے سکتہ کسی حرکہ کے روزانہ راپ کو دیر سے دروازہ کھوڑ کھول کی میری مان کی تنگا گئی میری احمدان نے فیصلہ کیا اگر یہ آج آئے گا تو اگری طرح میں اپنے بچے کی خبر ہوتی اور میں نے بیرا جلتے فیصلہ کیا اگر میں گھر چلا دیا تو آج ماں کی اچھنا خبر ہوں گا میں بھر کے دروازے کے پاس پہنچا میرے دروازہ بڑھایا میرے دروازہ بڑھایا ماں نے دروازہ کھول کے میرا گیرے بان پکڑا اور میرے گیرے بان کو پکڑ کے جھوڑا پڑا ہوئے بدبا تو کب سے کونی ماں کو راپ کو سکتہ کرے گا کہ مجھے غصہ آیا میں نے دون دار کھپڑ ماں کے موں پہ مارا ماں پرے جا کے گری بس ماں کی دوبان سے یہ جنگلہ نکلا ایلائی جب تہیں دنیا کے اندر اولا کے ہاتھوں سے اماؤں وہ خبر پڑ میں لگ جائے پر بردگاہ آنا میں دنیا میں رہنے کی کوئی دروازہ نہیں تجب سے راہ جنہ شابت را میں اپنی ماں کو دیکھا ماں خربت بزر پہ لے دیجی حمد میری نہ پڑی میں اپنی ماں سے جا کے ماں بھی مانگ لو میں نے صبح کا ہمتہار کیا جب میں صبح ہوتا میں نے سب سے پہلا کام جا کے ماں کے قدموں کو پکڑا پر ماں کے پیہوں کو پکڑتا میں نے دل دوڑ کے گا اما ایک دو مجھے محب کرتے اما اللہ کے بعد سے محب کرتے انہا محب نہ کروں گا اُدھر میری بیگی کی چیفوں کتار نے میرے کان کھڑے کر دیئے میں نے کہا ناوالی کیا ہوا کچھ اس رات سنے ماں کو چھپڑ مارا تھا اسی رات اس نے دعا کیلائی جب کھولار ڈھکتے دیرنے لگ جائے کھپڑ ماننے لگ جائے تو اینا ہی وہ کچھوں کے ٹکروں پہ پڑھوئے کھڑ کوئی نہیں در مولانہ میں اما جان کا یہ سکان ہو گیا میری مجھے چھوڑ کے چلی جئی کاروبار کا بینا بھرک ہو گیا میرے کہہ کے مجھے میں چھوڑا ساتھا نمیلا اس کانے کے اندر پس پڑ گیا پی پیر کے اندر وہ سکر پھیل گیا پڑھنی سے لے کہ کھوڑنے تک آ گیا بولانا ہمیں ٹانگو کے اندر جب رسموں میں پیڑے چلتے ہیں اس وقت مجھے میری مان کی بطوہ یاد آتی ہے پہلے بھی کہتا بتاؤ نجات کیسے ہوگی مجھے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا یہ عذاب ہے آخر میں بتاؤ کیا عذاب کی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ جو کی قبر پر پاس کڑے ہو کر آپ نے اعلان کرنایا تھا میرے حزیدو جس صحابی کی احمد جہاں گل سے نراز تھی اور نراز تھی بھی کیا اتنی سی نراز تھی رحمت دعالیٰ علیہ السلام کے پاس نبی کے وقع دارا ہے اور آکے کہنے گے یا رسول اللہ جرہ جو آپ کا ساکھی ہے جلنہ سے جا رہا ہے اس کی دبان پہ کلمہ نیارا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظیم دائے آپ نے فرمات اللہ علیہ اللہ کہنے گا یہاں تک آ رہا ہے رحمت والے نبی نے فرمائے اس کے ماں باپ ہیں اللہ کے نبی اببہ تو بہت ہو گیا مزیدہ ہے آپ نے فرمائے کہاں ہے کرکنی والے وہ اس کے نراز تھی کوئی نہیں اللہ کے نبی چلپائی سے چار قطع پیچھے ہنگ گئے آپ نے فرمائے جو ماں نراز ہو تو محمد الرسول اللہ بھی کلمہ نہیں پڑھا سکنا ہے بھی ماں اللہ کے نبی نے فرمائے مات کر دے ونہ اللہ جہنم کی آمد جلائے گا ادھر ماں نے مات دیا ادھر زبان پہ کلمہ پہی بانا کہاں زبان پہ جاری ہو گیا اس وقت میں رحمت والے نبی کو شامیل ہوئے کپن اپنے ہاتھوں سے منایا جلازے میں اللہ کے نبی کو شامیل ہوئے بھی رحمت والے نبی قبری اس کا ہمیں تکر کے قبر میں خود اگرے آمین اپنے شاہدی شعب نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا پھر جب قبر مبارت پر پھٹی ڈال گی پھر شبانے کھڑے ہوئے فرمائے ہو لوگو تو آج پاس پہ لے ہو سارے کے سارے میں قریب آ جاؤ جب سارے کے سارے قریب آ گئے آپ نے فرمائے ہو لوگو یہ مات دیا فرمان تھا دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں آیا جب ماں نے معاف کر دیا پھر زبان پہ کلمہ آیا پھر اللہ کے نبی نے پڑھایا ہو لوگو جو ماں باپ بنا فرمان ہو اس پر اللہ کی لانت جو ماں باپ بنا فرمان ہو اس پر رسولوں کی لانت ماں باپ بنا فرمان ہو جو ماباد بنا ورنانو موسیقی 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 قرآن جو قرآن تیede کی مہینوں نواثمان تھی کرنے سے لگائے مش Melissaday عامت آ fam ہو جنہے سے لگائے کال کیا کردہ منتر طرفت disciتمس Grace ہو عوریل بھی Chow اور تم جانے ہیں جہاں تین بڑھے ساڑھے تین بڑھے ساری کئی اٹھے مٹھائی بڑھے پڑھ جاؤ بسکر کے مسلحہ بیسا کے دھاکے پڑھو پھر اللہ کردی کر پڑھو قرآن کی تلابت کرو پھر ہاتھ اٹھا کر یا اللہ نلوکیر بلکی سبیتے دروازے پڑھا گیا اپنے دھوڑے اپنی بڑھے ساڑیاں اپنے سارے دھوڑ یا اللہ اولاد تکاہ کی آئی یہاں کا گروبار میرا نہیں چلتا پھر ہاں آسمان ایک سویاں پڑھا گھرار کرتا ہے علمی مستفیم علمی مستفیم علمی مستشفیم اے کوئی میں سے جھت لینے والا اے کوئی مکرہ کروانے والا اے کوئی آدمی والوں سے شماک بانے والا آجاؤ آجاؤ یا حق کا مکرہی فر سوہ ساتھ اکتاک اعلان ہو رہا ہے تین بڑھے کیوں کی بنا لو ایک سہیدی درو جتا گھٹا ایک سہیدی درو جتا سبا دو او میرے عزیزو بچہ ماتو رو کے دکھائے دماغ کا کھریٹا تڑکتا ہے اب باب باتو رو کے دکھائے اسی رحمل کا دلہ کھٹے باتے گھٹا ہے ایک گھٹا پھجتی دماغ سے باتا کہ ہمیں سویاں کوئی پورا رکھنا بہ کر اللہ کا زیادہ کرنا ہے روان کی کلاوت کرنا ہے جب فورا ہی نکل لائے گا دو ربا اصلاف پڑھتا ایک بھمکور حضورے کا سوا کے جائے گا ناپی فلدوں کے بلا کر بلا ستن فلدوں کے بلا بنیے جائے گا میرے عزیزو بچہ مریدے سے افتاری میں بکتا کسی افتاری ہمیں تجار کرنی ہے جنہ درو بار کرنا ہے کسی یکان تاری کرنی ہے اصلاف پڑھتا شکر دور کر دو ہم میرے سوڑوں پڑھتا کی وجہ سے چھے بڑھے دکھانے مبھو رہی ہیں حکومت کے گھنٹے سے تو ڈکھے پان کرے پان کرے پان کر کے مسجد پیاؤ اصل کی نماز پڑھنے کے بعد بیک جاؤ گھنٹے بھنگر یا اللہ تیرے دروازے پڑھایا اس وقت میں تک نہیں اٹھو گا جب تک ہوگی بھر کے لیے میں کیا ہوگا یا اول آرامی میں سخوں کے دروازے پڑھایا جب پڑھوں کے دروازے پڑھایا جاتے ہیں یہ بھی پوچھا جاتاں کیا لینے کیا کیا لینے کیا آیا بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کیا لینے میں نہیں آیا اللہ مہدین حمد لینے کے لیے آیا یا اللہ مہدین حمد کا ثقوم لینے کے لیے آیا یا اللہ مہدین اللہ سب کا رؤیہ مہدین کے لیے آیا یا اللہ مجھے تو مکہ مکان پڑھا بھی دمنkar فرما دے تو تین گھٹوں کو قیمتی بلائیں گے سہری کے وقت خدر کی نماز کے بعد سے شراط تک اور اصل کی نماز سلے کے افتاری تک تیر گھنٹے اور تیر گھنٹ کر لو جیسے میں روزانہ الحمدللہ مولانا عبدالحمنان صدیقی روزانہ رات کو دس سلے کر سوار دس پہ تک بیان کرتا ہے کل سے میرے مجھنان سے انتیس نمزان تک میں شروع کیا تیر گھنٹا روزانہ دس روپے یا ایک روپے کا دوارچ کوئی نہیں دس سلے روزانہ صدقہ کرنا دو رکار روزانہ نفیل پڑھنا تین مرد بسور اخلاص پڑھنا فرما ہے جو روزانہ دس سلے صدقہ کرے ستائیس مرد تک کرتا ہے اور ستائیس مرد کو بھی صدقہ کرے چوراسوی سال تک سلسل صدقہ کرنے کا سواب نہیں دے گا دو رکار نفیل روزانہ پڑھنے رو ستائیس مرد کو بڑھے چوراسوی سال تک اور یہ تحیقے سے میرے عزیزو تین مرد بسور اخلاص پڑھو اے قرآن احباد کا سواب اس آب کو بڑھے چوراسوی سات قرآن پڑھنے کا سواب ملتا دے گا اللہ میں ملکی پہنی قطاع کرنے اللہ مسلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ